اسلام علیکم دوستو ویلکم تو سیکیورٹی زون دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا پرینٹر لے کے آئے ہیں جس کو آپ ہاتھ میں اٹھا کے پھر سکتے ہیں جس کو آپ پوکٹ میں ڈال کے اپنے کلائنٹ کے پاس لے کے جا سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو پاور دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ریموٹلی کہیں پہ لے جا کے اپنی انوائسز پرینٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کسٹمر کو پوائنٹ آف سیل سے پرینٹ دے کے انوائسنگ بلنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ بار بار لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہیں آپ اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ اس کو اٹیج کر کے اپنی شاپ پہ لوگوں کو انوائسز اپنی پرینٹ کر کے دے سکتے ہیں بہت ہی کمال چیز ہے بہت ہی سلم سمارٹ چھوٹی سی چیز ہے اور بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے تو دوستو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں پلیک کوپر کا تھربل پرینٹر ہے یہ ڈیوائس پرینٹر ہے جس کو ہم پروپر پرینٹر کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو یہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی پاور کوئی تار اٹیج نہیں ہے ہم اس کو جسٹ بٹن کو پریس کر کے اس کو پاور آن کر سکتے ہیں یہ میں نے بٹن کو جیسی پریس کیا ہے اس نے پیپر بھی ہلکا سا بائر نکال دیا اور یہ اس کا پاور آن ہو گیا ہے اس کو ہم وائرلیسلی بھی یوز کر سکتے ہیں موبائل کے ساتھ لیپ ٹاپ کے ساتھ کیبل کے طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بہت بہترین چیز ہے بہت اچھی چلنے والی چیز ہے اور اس کا آپ ایک سو کلومیٹر تک اس سے بغیر کچھ چیز ٹونر ریفل کیے بغیر کسی چیز کی خپت کے ایک سو ون ہنڈرڈ کلومیٹر تک آپ اس کی پرینٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر سے جو بل نکلتا ہے ہنڈ ون ہنڈرڈ کلومیٹر تک جسٹ آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ اس کے اندر سے اس کا پیپر بار بار ڈالنا پڑے گا جو اس کا ایک رول آتا ہے پیپر کا وہ آپ کو چیند کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی رپیر مینٹیننس کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو چلیے دوستو اب اس کو دیکھتے ہیں پرینٹر کو لیپ ٹاپ کے ساتھ کیسے اٹیج کرنا ہے موبائل کے ساتھ کیسے اس کا پرینٹ دینا ہے اور بیٹری بیک اپ اس کا بہت اچھا ہے تو چلیے دوستو لیپ ٹاپ کی طرف چلتے ہیں اور اس کو اٹیج کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں یہ بلیک کوپر کا پرینٹر ہے اس کا موڈل جو ہے وہ بی سی ڈیش پی ایٹ زیرو بی ٹو ہے اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں کون کون چیس میں پورٹس ہوتی ہیں کیا اس کی فنکشنیلٹی ہے یہ بٹن اس کا پریس کرنے سے یہاں پہ یہ بٹن لگا ہوا ہے آپ اس کا پیپر کا رول چینج کر سکتے ہیں یا نیو لگا سکتے ہیں اس کو ابھی ہم پریس کریں گے تو یہ اوپر سے اوپن ہو گیا ہے اوپن ہونے کے بعد ہم نے اس کو یہ پیپر رول اس کا ہوتا ہے پرینٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ لگانا ہے اس کا آپ اس کا طریقہ لگانے کا دیکھ لیجئے کہ اس رول کو آپ نے اس طرح سے لگانا ہے کہ اس کی یہ جو سائیڈ ہے یہ اس طرف کو اوپن ہوگی اس کو اگر آپ اس طرح سے لگائیں گے اس طرح سے تو یہ غلط ہے یہ غلط طریقہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے آپ نے رول کو پیپر کو اس طرح سے لگانا ہوتا ہے کہ اس کی جو اوپن سائیڈ ہے وہ اس طرح کو آنی سائی ہے ہم نے تھوڑا سا پیپر یہاں سے باہر نکال کے اس کو یہاں سے بند کر دینا ہے یہاں سے بند کر کے اس کو یہاں سے فیڈ دے کے ہم چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح پرنٹنگ کر رہا ہے جب ہمارا بل نکال آیا ہے تو ہم نے اس کو بل کو بھاڑ کے کسٹمر کو دے دینا ہوتا ہے تو دوستو چلیے ابھی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو لیپٹوپ کے ساتھ کس طرح سے اٹیج کرنا ہے اور کیسے پرنٹ دے سکتے ہیں ہم نے لیپٹوپ کے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے یہ کیبل جو ہے ہمیں باکس کے اندر ملتی ہے یہ کیبل ہم ایک سائیڈ سے اپنے پرنٹر کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں دوسری سائیڈ سے ہم اس کو لیپٹوپ میں لگا دیتے ہیں اس کی یو ایس بی پورٹ کے اندر آپ نے یہ لگانی ہے یہ یو ایس بی پورٹ میں لگا کے اس کو آپ نے دوسری سائیڈ لیپٹوپ کی کسی پورٹ کے اندر لگا دیتی ہے یہ ہمارے پاس لیپٹوپ ہے اس کی کسی پورٹ کے اندر ہم یہ لگا دیئے تو لیپٹوپ سکرین کی طرف چل دی اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے پرنٹ دینا ہوتا ہے دوستو آپ نے اس کی جو وائر ہے ایک سائٹ سے پرنٹر کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے دوسری سائٹ سے لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگر فرس ٹائم انسٹرول کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے تھرمل پرنٹر پلیک کوپر ڈرائیور ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے یہ جب آپ لکھیں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس سائٹ اوپن ہو جائے گی سب سے پہلے والی آپ نے سائٹ اوپن کر لینی ہے یہ سائٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے چلے جانا ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسی ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے آپ کا جو ہے ساپٹر کچھ ٹائم کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کو آپ نے انسٹرول کے بٹن پہ کلک کر کے انسٹرول کر لینا ہے انسٹرول کرتے ہی آپ نے آپ کا پرنٹر جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا میں نے انسٹرول کیا ہوا ہے اس وجہ سے میں ابھی انسٹرول دوبارہ نہیں کروں گا میں اپنے پوائنٹ آف سیل پہ جاتا ہوں جو سافٹر جس سے میں انوائسنگ وغیرہ کرتا ہوں یہاں سے کوئی ڈمی انوائس ہم بنا کے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ پرنٹ کروا کے دیکھ لیتے ہیں میں دو آئٹمز یہاں پہ ڈال لیتا ہوں دعویٰ کا کوئی آئٹم ڈال لیتا ہوں اس کے اندر یہ اس طرح سے میری انوائس جنریٹ ہو گئی ہے میں کیش پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرا ابھی بلڈ ریڈی ہو رہا ہے یہ مجھے پرنٹ کا اپشن آ گیا ہے اور ساتھ میں میرا جو ہے اس طرح سے پرنٹر سیلکٹ ہو گیا ہے میں نے اس کو جیسے ہی پرنٹ کے بٹن پہ کلک کیا تو میری انوائس پان کے نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو دوستو یہ میری انوائس آ گئی ہے ابھی میں اس کو انوائس کو کسٹمر کے ہینڈ آور کر دوں گا یہ اس طرح سے بلکل نیٹ فائن ریزلٹ ہے آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈیبل ہے لوگو وغیرہ ہر چیز بلکل کلیر ہے تو کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں آپ کنفیگریشن میں کسی مسئلہ مسائل کو ڈیل کرنا ہو یا پھر پرنٹر پرشیز کرنا ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں ان بوکس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کو موبائل کے تھروں اگر پرنٹ کرنا ہے تو ہم وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں موبائل کے اندر کونسا سوفٹر انسٹرول کرنا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے اٹیج کرنا ہے دوستو چلیے موبائل سکرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو موبائل کے ساتھ کس طرح سے اٹیج کرنا ہے آپ نے موبائل کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کے لیے پی او ایس پرنٹر اپنے پلے سٹور کے اندر لکھنا ہے تو یہ اپلیکشن آپ کے سامنے آ جائے گی یہ رائٹ لور کورنر میں جیسے اپلیکشن آپ کو شو ہو رہی ہے اپنی اپلیکشن کو اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے سلیکٹ پرنٹر پہ کلک کرنا ہے بلوٹوٹھ اپشن میں سلیکٹ پرنٹر پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ کو سامنے پرنٹر آ جائے گا آپ کے بلوٹوٹھ آن ہونا چاہیے اور آپ اگر یہ پرنٹر شو نہیں ہوتا یہاں پہ تو آپ نے بلوٹوٹھ آن کر کے تو اس میں سے بلو ٹوٹھ پرنٹر کے نام سے ڈیوائس آ رہی ہوگی بلو ٹوٹھ سرچ اسٹری میں اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز اس میں نظر آ رہے ہوں گے جیسے کہ پرنٹ ٹیکسٹ کا آپشن ہے اور پرنٹ ایمیج موڈ کا آپشن ہے یہاں پہ آپ نے ٹیکسٹ ہم پرنٹ کرتے ہیں تو کچھ بھی ٹیکسٹ لکھ لینا ہے ہم ہیلو سیکیورٹی زون لکھتے ہیں اور اس کا پرنٹ دینے کے بعد پرنٹر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کس طرح سے پرنٹ ہمیں نظر آتا ہے اس کی پرنٹ کوالٹی کیا ہے اور کس طرح سے ایک سٹریکٹ کرنا ہے یہ تو دوستو ہمارے پرنٹر کی کچھ اس طرح سے سیچویشن ہے ابھی ہم نے یہ دیکھیں پاور آنے بیٹری بیک اپ یوز کر رہا ہے اس کو تھوڑا سا پرنٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ ہیلو سیکیورٹی زون پرنٹ کیا تھا وہاں سے اور اس نے یہ یہاں پر پرنٹ دے دیا اس کے اوپر یہ جیسے کنیکٹیوٹی ہماری سکسیسفل ہوئی تھی اس کا اس نے ایک میسج جنریٹ کر دیا تاکہ موبائل کے ساتھ یہ کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے اسے ہم یہاں سے پاڑ سکتے ہیں تینکیو دوستو کسی بھی قسم کی کیوری کے لیے کمنٹ باکس میں یا ان باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ جو لنکس اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ میں آپ کو کمنٹ باکس کے اندر دے رہوں گا